جیسے کی اگر کسی کے آگ کے نیچے اسکین پر ڈارک سرکل کی سمجھ سے رہتا ہے تب یہ کریم اپلائی کیا جاتا ہے اسکین پر چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈارک سرکل ہوتا کیا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے آگ کے نیچے یعنی آگ کے چاروں سائیڈ میں دونوں آنکھوں کے نیچے آپ کو اسکین پر بلیک بلیک سا دیکھنے کو ملے گا آپ بہت سارے کریم بہت سارے فیسواس یا پھر بہت سارے جل لگا چکے ہوتے ہیں اس سے بھی جو آپ کے آگ کے نیچے کالا گہرہ جیسی سمجھ سے رہتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ بہت زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں ان ساری سمجھ سے آؤں میں یہ کریم آپ اپنے آگ کے نیچے اسکین پر اپلائی کریں جس سے جو آپ کے اسکین یعنی جو آپ کے آگ کے سائیڈ میں جو گہرہ بنا ہے کالا گھیرہ کیا سمسیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ کافی اچھا کریم ہوتا ہے جیسے کی اگر جو کالے گھیرے سے پریسان رہتے ہیں یا پھر آنکھوں کے نیچے جو رنکلز کی سمسیا رہتا ہے وہ ان ساری سمسیاں کو یہ کریم ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے چلیئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آنکھوں کے نیچے جو کالا گھیرہ کیوں ہوتا ہے یا پھر کالا گھیرہ کیسے بن جاتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ دھوپ میں زیادہ ٹائم تک رہتے ہیں سب بھی آپ کے آنکھوں کے نیچے کالا گھیرہ کا سمسیا ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو پراپر نید نہیں آتی ہے یا پھر نید نہیں لیتے ہیں پراپر تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے آنکھ کے نیچے کالا گھیرہ کی سمسیا ہو سکتی ہے یا پھر آپ بہت زیادہ کسی بھی چیز کو لے کر سوچتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے آنکھ کے نیچے کالا گھیرہ کا سمسیا ہو سکتا ہے یا پھر آپ بہت زیادہ سمجھ تک لیپ ٹاپ یا پھر فون چلاتے رہتے ہیں اس کی بھی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے نیچے کالا گہرہ کے سمسیاں ہو سکتا ہے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کانٹینیو لگاتار چسمہ لگاتا ہے تو چسمہ لگانے کی وجہ سے بھی اکثر کر کے آپ کو آنکھ کے نیچے جو کالا گہرہ کا سمسیاں ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی اگر کسی کے آنکھ کے نیچے دارک سرکل کی سمسیاں رہتی ہے تو یہ دارک سرکل کی جو سمسیاں ہے اسے ایک دم ٹھیک کرنے کا کام یہ کریم کرتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے اور جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھوں کے نیچے جب دارک سرکل کی سمسیاں رہتی ہے تو وہاں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے دانے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان ساری سمسیاں کو یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے دارک سرکل جیسی سمسیاؤں کو ٹھیک کرتا ہے جیسے کی جو دارک سرکل کی سمسیہ ہے یہ آپ کو عورتوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا پورسوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا دارک سرکل کی سمسیہ جسے ہم کالا گھیرا بھی بولتے ہیں جو ہمارے آکھ کے نیچے اوپر سائیڈ میں بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے یہ کافی زیادہ اس کی وجہ سے ہمارا چہرہ بھدہ دکھائی دیتا ہے اور ہم اپنے فیس کو بہت زیادہ کریم ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ جیل بہت زیادہ فیس واس کافی تمام چیزیں جو ہم اپنے فیس پر اپلائی کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں جب آرام نہیں ملتا ہے تب ہم بہت زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں تو ان ساری سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کے کالے گھیرے بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ کو یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے جس سے جو آپ کے آنکھ کے نیچے کا جو بلیک سا جب اسکین سے ہٹ جائے گا تو جس سے آپ کا چہرہ ہے خوبصورت اور اچھا دکھائی دے گا چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کالے گھیرے کی سمسیہ میں یہ کریم کو یوچ کیسے کرنا ہے جیسے کی آپ اپنے آنکھوں کے نیچے یہ کریم کو اپلائی کرنا ہے جہاں پر آپ کو دارک سرکل کی سمسیہ جیسے کی یہ کریم آپ اپنے انگلی میں نکال کے اپنے آنکھوں کے نیچے یعنی یہ کریم لگانا ہے یہ کریم آپ جب بھی لگائیں تو آپ کو ایک دم پروپر دھیان رکھنا ہے کہ یہ کریم آپ کے آنکھ میں نہ جانے پائے یہ کریم آپ کو اپنے آنکھوں کے نیچے اسکین پر اپلائی کرنا ہے دونوں آنکھوں کے نیچے پر جہاں پر آپ کو ڈارک سرکل کی سمسیہ ہے یہ کریم آپ کو دن میں دو بار اپنے آنکھوں کے نیچے اسکین پر لگانا ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ اس کریم کا کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے بہت اگر آپ اپنے آنکھوں کے نیچے اسکین پر جب آپ یہ کریم لگائیں تب آپ کو اگر جلن کی سمسیہ ہو یا پھر لالی پڑ جائے یا پھر خجلی کے جیسا محسوس ہو تب یہ ترنت بند کر دیں جب بھی آپ یہ کریم اپنے اسکین پر اپیوگ کرنا ہے یعنی اسکین پر نہیں اپلائی کرنا ہے جب بھی آپ یہ کریم لگائیں تو خالی یہی کریم آپ اپنے اسکین پر اپلائی کریں آپ کو پانچ سے سات دن کے اندر اس کریم کا رجلٹ دیکھنے کو ملے گا یہ کافی اچھا کریم ہوتا ہے دارک سرکلز کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کوئی دکت اور کوئی پریشانی ہے تو ایک بار اپنے اسکین والے ڈاکٹر سے سمپرک جرور کریں